سانہائے راولپنڈی میں جامع شہادت نوش کرنے والے لیکٹینٹ کرنل ڈاکٹر فخر الحسن اور ان کے عظیم سپوتوں فلائنگ آفیسر منحاج الحسن اور اٹھارہ سالہ ساد الحسن کی رسم کل مارڈل ٹون میں ادا کی گئی شہدہ کے اہل خانہ سے تازیت کے لیے لوگ جوگ درجوگ آتے رہے وطن پر قربان ہونے والوں کے لیے قرآن خانی اور دعا کی گئی رسم کل میں شریک عزیزو اکارب کا کہنا ہے کہ وہ شہید ڈاکٹر فخر الحسن کی کمی ہمیشہ محسوس کرتے رہیں گے ہمارے وہ بڑے تھے آپ سمیلے میں بینوئی تھے ہم ضرور تھے یعنی کہ ہمارے سب سے بڑے وہی تھے انہی سے جو بھی مشورہ بڑا خاندان میں کرتے تھے وہی کیا کرتے تھے پس ان کی کمی اسی طرح ہی ہے جس طرح اب ہمارے سر کے اوپر سے جو بڑا چلا جاتا ہے وہی محسوس ہوتا ہے بلکل اکیلے ہو گئے ان کے بغیرہ ایک پائیونی کی حصیت سے وہ نہای تھی مشفق اور بڑا ملنسار انسان تھا ان کی پوری جتنی بھی لائف ہے وہ بڑی شکل سے پھرپور ہے اور بڑی ڈائنمک شخصیت تھی ان کی اوورال بچوں کے ساتھ اور باقی اپنے جتنے بھی فیملی ریلیٹیوز ہیں ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ان کا بھی حیب ہوتا تھا ان کی جتنی بھی لائف ہے وہ سلف میڈ لائف تھی بے ضرر سے جس کو کہتے ہیں نا کہ ملنسی کے تکلیف نہیں پہنچانی کسی کو اور بچوں کے ساتھ بھی نیچولی جو ہمارے ساتھ اتنے اچھے ہیں ہمارے بچوں کے ساتھ اتنے اچھے تھے تو اپنے بچوں کے ساتھ بھی ان کا ویسے تھا اور میرا خیال ہے ان کی کمی جو ہے نا وہ ساری زندگی شہیدوں کے گھر آنے والا ہر شخص ایک ہی تمنہ لیے ہوئے ہے کہ اس عظیم ماں کا دیدار ہو جائے جس نے بیعک وقت ایک نہیں دو دو بیٹے وطن پر قربان کر دیے جو شہیدوں کی ماں ہی نہیں بلکہ شہید کی بیوہ بھی ہے یہاں آئے ہوئے پاک فضائیہ کے ہر شاہین کی دل کی ہر دھڑکن بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اے عظیم ماں تیری عظمت کو سلام اے ماں تُو سادھ اور منحاج ہی نہیں قوم کے ہر بیٹے کی ماں ہے جب تک تیرے یہ سپوت زندہ ہیں تیری پاک سرزمین کی طرف کوئی میلی نظر سے نہیں دیکھ سکتا کیمرامین محمد عاصف خان ریپورٹ زیشان بخش سیٹی فارٹی ٹو موڈل ٹاؤن